کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک کنگڈم سے جہاں پر ہم ایک چھوٹی سی کیوٹسی بچی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلا ہوتا ہے اب ایلا کی جو مندر ہوتی ہے وہ اصل میں ایک فیری ہوتی ہے یہاں ایلا کی مندر کے ساتھ اس کی آرٹ بھی رہا کرتی تھی اور ایلا کی مندر اور اس کی آرٹ دونوں ہیں فیریز تھیں یہی پر ہمیں سب سے بڑی فیری کی بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے کہ ایک فیری کی گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے یعنی کی ایلا تو وہ اسے جادو کا توفہ دینے کے لیے آتی ہے لیکن اس بڑی فیری کی ایک خراب بات تھی ہمیشہ وہ جادو کرتے ہوئے کوئی گھر بھر کر دیتی تھی اور اب جب ایلا کی مندر اور اس کی آرٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ بڑی فیری آ رہی ہے تو وہ دونوں ایلا کو چھپا دیتی ہیں بڑی فیری سے لیکن پھر بھی وہ ایلا کو اس بڑی فیری سے نہیں بچا پاتے اور وہ گھر میں آتی ہے ایلا کو لے لیتی ہے اور جب وہ بڑی فیری ایلا کو کوئی گفت دینے لگتی ہے تو وہ بچی یعنی کی ایلا زوروں سے رونے لگتی ہے اور اب یہ دیکھ کر وہ بڑی فیری کافی پریشان ہو جاتی ہے اسے لیے وہ اپنا جادو کرتی ہے اور ایلا کو چھپ کروا دیتی ہے اس کے جادو سے اچانک سی ایلا چھپ ہو جاتی ہے اور سو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ بڑی فیری ایلا کو یہ گفت دیتی ہے کہ ایلا ہمیشہ ہی دوسروں کی بات مانے گی یہ سن کر ایلا کی مدر کرس کی آنٹ اس بڑی فیری سے نراز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی بات ماننا یہ اچھا گفت نہیں ہے یہ سن کر وہ بڑی فیری کہتی ہے کہ اب تو میں نے یہ گفت دے دیا ہے تو اسی لیے اب میں سے واپس نہیں لے سکتی یہ کہنے کے بعد وہ بڑی فیری وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب اسی بلیسنگ یعنی کہ اسی گفت کے ساتھ ایلا کو اپنے زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اب دیکھتی دیکھتی ایلا بڑی ہو جاتی ہے لیکن اس گفت کی وجہ سے اس کی مشکلیں بھی بڑھنے لگتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی کہی گئی ساری چیزیں اسے کرنے پڑتی ہیں چاہی وہ اچھی ہو یا پھر بری ہو کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ ایلا کی مدر کی طبیت کافی خراب ہو گئی ہے ایلا کی مدر بیٹ پر پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہیں لیکن بیٹنے سے پہلی وہ ایلا سے کہتی ہے کہ میرے بیٹی تم اپنے اس بلیسنگ یعنی کہ اس توفیق کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانو ورنہ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی بھی بلیسنگ ہو گفت ہو یا پھر کرس ہو وہ کسی انسان سے بڑا نہیں ہو سکتا اسی لئے ان چیزوں پر اتنا بھروسہ مت کرو جتنا کہ تم خود پر کرتے ہو اور ہمیشہ اپنے دل کی سنو کیونکہ ٹھیک فیصلہ لینے میں ہوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور تمہیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے اور کوئی بھی کرس ہو تمہاری زندگی نہیں بدن سکتا جب تک تھی تم کو اتنا چاہو یہ باتیں کرتے ہوئے ایلا کی مدر اسے ایک لوگٹ دیتی ہے اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے کچھ سالوں کے بعد ایلا اب بڑی ہو جاتی ہے لیکن ان کے جو زمینیں ہوتی ہیں وہ کسی رول کی وجہ سے راجہ کے پاس چلی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ایلا کی فادر اپنے گھر کو بچانے کیلئے اور انسانی حنات سے بچنے کیلئے ایک کافی امیر عورت سے شادی کرنی تھی ہے شادی کی بات وہ لیڑی ان کے گھر پر رہنے آتی ہے اپنی دو بیٹھیوں کے ساتھ لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ایلا کی سوتیلی مدر اسے پسند نہیں کرتی تھی اور تو اور ایلا کی جو سوتیلی بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی ہر ٹائم ایلا کو پریشان کرتی رہتی ہے ایلا کی بہن گھسی میں ایلا سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارا نیکلیس بہت پسند ہے میں یہ لینا چاہتی ہوں اس لئے تم اسے مجھے دے دو اور اپنا چاہتے ہوئے بھی اس گفت کی وجہ سے ایلا اس کی بات مان لیتی ہے اور اپنا نیکلیس اتار کے اسے دی دیتی ہے اور تو اور اس کی سوتیلی بہنیں یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں تو تمہارا روم بھی پسند ہے ہمیں یہ بھی دے دو اور اس بار بھی ایلا ایسا ہی کرتی ہے اپنا روم انہیں دے دیتی ہے اور خود وہ اپنا سارا سامان لے کر گھر کے نیچی والے حصے میں آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ایلا کو اس گفت کی وجہ سے سارے باتیں ماننی پڑتی ہیں کچھ دن کے بعد ایلا کی فادر کسی کام کے سلسلے میں چلی جاتی ہے سین شفٹو کر جاتا ہے اس کینگڈم کی پرنس پر جو کہ اپنے انگل کے ساتھ کہیے پر جا رہا ہوتا ہے اصل میں پرنس کے پیرنٹس یعنی کہ گنگ اور کوئنگ کی کافی ٹائم پہلے موت ہوئی تھی اور ان کے بعد پرنس کے انگلی پورے کنگڈم کو سنبھال رہی تھی لیکن وہ ایک اچھا راجہ نہیں تھا کیونکہ وہ کافی بیمان تھا وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا کرتا تھا اور ان زمینوں کی ذریعے وہ پیسہ کمائی کرتا تھا لیکن اس بارے میں پرنس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور بہت جلد پرنس ہی کینگ بننے والا تھا ایک دن اینا اپنے دوست کے ساتھ مارکٹ آئی ہوتی ہے یہیں پر پرنس بھی اپنے سپیچ دینے کے لیے آیا ہوتا ہے پرنس کو اس شہر کی ساری لڑکیاں کافی پسند کرتی تھی وہ تو جیسے اس کے لیے پاگل تھی اور یہاں پرنس کو دیکھنے کے لیے اینا کی سوٹیلی بینیں بھی آئی ہوتی ہیں لیکن جو اینا تھی وہ ان سارے لڑکیوں جیسے بلکل بھی نہیں تھی اور ان کی زمینے جانے کی وجہ سے وہ پرنس پر کافی کو صدرتی ہے اس لیے اینا اور اس کی دوست پرنس کے خلاف نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور جب پرنس یہ دیکھتا ہے تو اسے یہ برا نہیں لگتا بلکہ وہ اینا کو دیکھتی اسے پسند کرنے لگتا ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے کہ اس بھیڑ میں آج ہی پہلی ایسے لڑکی ہے جو پاگلوں کی طرح میرے پیچھے نہیں پڑے ہوئی باقی لڑکیوں کی طرح اور سوچ سمجھ کر ہی باتیں کر رہی ہیں لیکن جب اینا کی سوتیلی بہن یہ دیکھتی ہے تو وہ کافی غصہ کرتی ہے اینا پر اور اسے گھر جانے کیلئے کہتی ہے اور اسی لیے اینا کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اسی لیے وہ اپنے گھر کیلئے جانے لگتی ہے سپیچ قتم ہونے کی بات پرنس بھی اپنے گھر جانے لگتا ہے لیکن ساری لڑکیاں جو اس کی پیچھے پاگل تھی سٹیج کو توڑ کر پرنس کی طرف جانے لگتی ہے لڑکیوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر پرنس وہاں سے بھاگ جاتا ہے جنگلوں کی طرف جبکہ ساری لڑکیاں اب بی بھی اس کا پیچھا ہی کر رہی تھی اب اینا بھی اسے جنگل سے جا رہی ہوتی ہے لیکن جاتے جاتے پرنس گلتی سے اینا سے تکرا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اینا شور مچاتی پرنس اس کے موپے ہاتھ رکھ لیتا ہے اور وہ دونوں ایک جگہ پر چھوپ جاتے ہیں جس کے بعد لڑکیوں کا وہ گروپ دوسرے سائیڈ پر نکل جاتا ہے اب اس وجہ سے اینا کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے جارنی لگتی ہے لیکن پرنس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ آخر اینا اتنا غصہ کیوں ہے اسی لئے پرنس بار بار اینا سے پوچھنے کے کوشش کرتا ہے کہ اینا آخر ایسی کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو سہی تم اتنی نراز آ کر کیوں ہو لیکن اینا اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں لیتی اور اسے اگنور کرتی ہے تب یہ دیکھ کر پرنس زور سے اینا سے کہتا ہے رک جاؤں ہی پر اور اب اینا اس گفت کی وجہ سے وہیں پر ہی رک جاتی ہے پرنس کی بات مان کر لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک کیریج تیزی سے آ رہا ہے اور وہ اب اینا کی طرف سے بڑھ رہا تھا اب اس گفت یا پھر کہیں کہ اس کرس کی وجہ سے اینا اپنا قدم بھی وہاں سے نہیں ہلا پا رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کیریج اینا کو ہٹ کرتی اور اب یہ دیکھتے ہوئے پرنس تیزی سے اینا کی طرف آتا ہے اور وہ اینا کو پکڑ کی سائٹ میں آ جاتا ہے اس طرح سے اینا کی جان بچ جاتی ہے جیسے کیریج جاتا ہے وہ دونوں اٹ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اینا کچھ بولتی وہاں پر اس کی دونوں ستیلی بہنیں آ جاتی ہیں یہاں پر اینا کی بڑی وین اسے اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ گھر جانے کیلئے کہتی ہے اور ان کو پیچھنے کے بعد وہ پرنس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پرنس جو کہ اس سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا اسی لئے وہ اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہاں پر جو اینا کی بڑی بہن ہوتی ہے اسے بھی کچھ عجیب لگنے لگتا ہے کہ ہالانکہ اینا میری ستیلی بہن ہے لیکن پھر بھی وہ میں ہر بات کیوں مان رہی ہے اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اینا کی بہن اسے ایک دن ایک دکان سے جوتہ چورانے کیلئے کیتی ہے اب ہالانکہ اینا پہلی تو کافی منہ کرتی ہے لیکن جیسے اس کی بہن کے موہ سے یہ نکلتا ہے کہ اینا جوتے چورے کرو تو تب اینا اس کی بات مان لیتی ہے اور ان جوتوں کو وہ چورا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب اس طرح سے کرکی وہ دنوں بہن نے اینا سے کافی چوریاں کرواتی ہے لیکن اینا کو چورے کرتی ہوئے ایک سپاہی دیکھ لیتا ہے اسی لیے وہ اینا کو پکڑنے کیلئے جاتا ہے تب اپنے جان بچانے کیلئے اینا وہاں سے کافی باگتی ہے لیکن اینا زیادہ دیر تک بچنے ہی پاتی اور پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اسے ہینڈکپس لگا کر پولیس اسے جیل میں لی جاتی ہے اور اب اینا کی ستیلی بہن کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ کسی وجہ سے اینا اس کی ہر بات مانتی ہے اینا کی سٹیپ مدر اسے بعد میں جیل سے چڑھا کر لاتی ہے اور جب اینا گھر ہوتی ہے تو وہ اسے کافی ڈاڑتی ہے لیکن سچ بتانے کی بجائی اینا کی ستیلی بہن جان بچ کر اس کی کان میں کہتی ہے کہ اینا تم کہو کہ یہ چوری کرنے کے لیے تمہیں تمہاری دوست نے کہا تھا یعنی جو تمہاری بیس ٹرینڈ ہے اب حالانکہ اینا ایسا کہنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی منجبوراں وہ اپنے دوست کا نام لے لیتی ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی دوستوں کی بات ماننی تھی اور پھر جب اینا کی بیس ٹرینڈ اسے ملنے کے لیے اس کی گھر پر آتی ہے تب اینا کی مدر زبردستی اینا کو اسے دوستیں توڑنے کے لیے کہتی ہے اور اب یہاں پر اینا نہ چاہتی ہوئے بھی اپنی دوست کا دل توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہماری دوستیں نہیں رہ سکتی تم جا سکتی ہو یہاں سے اپنے سب سے اچھی دوست کو کھونے کی وجہ سے اینا کافی اداس ہو جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اینا کی آنٹ آ جاتی ہے اور وہ اینا سے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو میری بات سنو تمہیں کسی بھی طرح کر کے اس بڑی فیاری کو دورنا ہوگا تاکہ وہی کرس جو کہ تمہیں گفت کی صورت میں ملا ہے وہ اسے توڑ سکیں تب یہ سن کر اینا اداس ہوتی ہوئی اسے کھیتی ہے کس پورے دنیا میں وہ بڑی فیاری کہاں پر ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اور میں اسے کیسے ٹھوڑوں گی یہ سن کر اینا کی آرٹ اسے کتاب لاکی دکھاتی ہے تب یہ دیکھ کر اینا ان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے کتاب ہے تب یہ سن کر اینا کی آرٹ اسے بتانا شروع کرتی ہے کہ اصل میں کچھ سالوں پہلی میں اپنے دوست پر ایک جادو کر رہی تھی لیکن جادو کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے میرا وہ دوست ابھی کتاب بن گیا ہے اور اب اس کتاب کی مدد سے تم یہ جان سکتی ہوگی آخر وہ بڑی فیارے کہاں پر ہے اس کے بعد اینا کی آرٹ کا دوست یعنی کہ وہ کتابی سرچ کرتی ہے کیا کہ وہ بڑی فیاری اس ٹائم کہاں پر ہے تب اس سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ بڑی فیارے جوہر پہلی نامی ایک جگہ پر ہے اب اسی دن اینا اپنی آرٹ کی مدد سے وہ گھر چھوڑ دیتی ہے لیکن بڑی فیارے کو ڈھونے کے لیے اپنے پاس اسی کتاب کو بھی رکھ لیتی ہے اصل میں وہ کتاب بلکل ایک میپ کی طرح ہی کام کرتی تھی اور وہ کتاب ہمیں یہ بتا سکتی تھی کہ اس ٹائم دنیا کا کون کون سا انسان کہاں کہاں پر ہے اور اسی کو فولو کرتی ہوئی اینا بلکل ٹھیک راستوں پر جا رہی ہوتی ہے لیکن جب اینا جندر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے کسی کی چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے یہ آواز اصل میں ایک ایلس کی ہوتی ہے جسد رسل اس لوگوں نے باندھا ہوتا ہے اور وہ لوگ اسے پریشان کر رہے تھے تو وہاں پر آ کر ایلا ان پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اسے کیوں باندھا ہوا ہے چھوڑو اسی ازاد کرو تو وہ لڑکی ایلا کا مذہب بناتی ہے اور اسے کہتے ہیں لو دیکھ لو یہ لڑکی ہماری ٹانگ توڑنے والی ہے لیکن اس گفت کی وجہ سی ایلا سچ میاں پر ایسا ہی کرتی ہے اور ایک ایک کرتی ان سب کی ٹانگیں توڑنے لگتی ہے وہ ان سب کو کافی مارتی ہے اور اس ایلس کو ازاد کر لیتی ہے اب یہاں پر وہ ایلس اپنی کہانی بتانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایلس کو ایسے جانتی ہیں کہ ایلس لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ایلس صرف گانا بجانا اور ڈانس کر سکتے ہیں لیکن اصل میں میں ایک لاور بننا چاہتا تھا لیکن مصیبت کی بات تو یہ ہے کہ اس کینگڈم میں صرف انسان ہی لاور بن سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں میں کافی اپسیٹ ہوں اور بہت جلد میں اس بارے میں پرنس سے بات بھی کروں گا یہاں پر ایلس بھی اسے اپنی بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی جانٹ ویلی میں جا رہی ہوں اور میں وہاں کسی چیز کا ڈھوڑنے جا رہی ہوں کسی مقصد کے لیے تبیہ سن کر وہ ایلس اسے کہتا ہے لیکن تم اکیلی وہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے اور تم جاہو تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھی آگے بڑھنے لگتے ہیں یہاں سب سے پہلے وہ ایلس ایلا کو اپنے گاؤں لے کر جاتا ہے اور یہاں یہ دونوں رات کو ڈینر کرتے ہیں اس کے بعد ہم ادھر کنگٹم کا سین دیکھتی ہیں جہاں پر پرنس بہت جلد راجہ بننے والے تھے اسے لیے ان کی تات پوشی کی فنکشن کا انویٹیشن پورے شہر کو دیا جاتا ہے اور اسی دن پرنس کی شادی بھی ہونے والی ہے جس میں کہ وہ پورے شہر سے ایک لڑکی کو چوز کرنے والی تھے اب ایلہ کی گھر پر جو انویٹیشن کارڈ آیا تھا وہ اصل میں ایلہ کی لیے ہی تھا اور جب ایلہ کی آرٹ اس کارڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو تبہ وہاں پر ایلہ کی ستیلی مدر آ جاتی ہے اور لیڈر کو چین کر خود اور اپنے بیٹیوں کو لے کر پارٹی میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے ادھر رات میں ایلہ اور وہ ایلس آرام کر رہی ہوتی ہیں لیکن تبہ یہاں پر پرنس کے سپاہی آتی ہیں اور وہ بہت سارے ایلس کو مان کر زبردستی پیلس لے کر جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جنز وہاں پر پارٹی ہونے والی تھی لیکن ایلہ اور وہ ایلس بلکل ٹیک ٹائنگ پر وہاں پر چھپ جاتے ہیں پھر سپاہیوں کے جانے کے بعد وہ دونوں آگی بڑھتے ہیں اب جب وہ لوگ جنزل سے گزر رہی ہوتی ہیں تو انہیں یہاں پر کچھ عجیب طرح کے لوگ گھیر لیتی ہیں اور یہ لوگ سائز میں کافی بڑے تھے یہ لوگ ایلہ اور اس ایلس کو پکڑ لیتی ہیں وہ ان دونوں کو لٹکا دیتی ہیں اور انہیں پکا کر بس کھانے ہی والی تھی لیکن تب ہی وہاں پر پرنس اور اس کے کچھ سپاہی آ جاتی ہیں یہاں آکی پرنس ان عجیب لوگوں سے لڑتا ہے جس سے ایلہ اور ایلف کی جان بچ جاتی ہے اصل میں یہ عجیب لوگ وہی ہوتی ہیں جس نے کافی سنوں پہلی پرنس کے پیرنٹس کو مارا تھا اب حالانکہ پرنس کو ان لوگوں پر کافی گصہ تھا لیکن اس کی باوجود بھی وہ ان لوگوں کو نہیں مارتا بلکہ وہ انہیں صدرنے کے لیے ایک آخری موقع دیتا ہے اور وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اب یہ دیکھ کر ایلہ کو کافی حیرانی ہوتی ہے اس کے بعد پرنس ایلہ سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو کیا تم کہیں پر جا رہی ہو اور اگر جا رہی ہو تو کہاں پر تب ایلہ اسے بتاتی ہے کہ اصل میں میں اپنی فیری گوڈ مدر کو دھوننے کے لیے جا رہی ہوں جو کہ ایک ویلی میں ہے اور اس ویلی کا نام ہے جائٹ ویلی تبیہ سنکہ پرنس ایلہ سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری مدد کہنے کے لیے تمہارے ساتھ جائٹ ویلی جانا چاہتا ہوں اب حالانکہ ایلہ پرنس کو اپنے ساتھ لے جانا تو نہیں چاہتے لیکن اس ایلہ کی کہنے پر ایلہ کو پرنس کے بات ماننے پڑتی ہے جہاں آپ پرنس اپنے سپائیوں کے ساتھ انہیں جائٹ ویلی چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر یہ سارے لوگ ہی ایک ساتھ سفر کرتے ہیں اب راستے میں موقع دیکھ کر وہ ایلہ پرنس سے کہتا ہے کہ پرنس میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اصل میں میں ایک لائر بننا چاہتا ہوں نہ کہ باتی ایلس کی طرح انٹرٹینر لیکن کسی رول کی وجہ سی صرف انسانی لائر بن سکتے ہیں تب اس بات کے بارے میں نا جانتے ہوئے پرنس اس ایلس سے کہتا ہے کہ اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سارے میڈر میری انکل دیکھتے ہیں اور جب میں راجہ بنوں گا تو میں دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے اب پرنس کا یہ جواب سن کر ایلہ اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کوئی معمولی تو نہیں ہے آپ پرنس ہیں آپ بھی تبدیلی نہ سکتے ہیں اور ابھی سے ہی تمہیں لوگوں کی مسئلوں کو سننا چاہیے انہیں سالف کرنا چاہیے اور اب ایلہ کی یہی بات پرنس کو کافی پسند آتی ہے کچھ ہی ٹائم کی بعد ہی تینوں اپنا سفر ختم کرتے ہوئے اپنی منظر پر پہنچ جاتے ہیں یعنی جائٹ ویلی میں یہاں کے جائٹس کو ہم دیکھتے ہیں جو کی سائز میں کافی بڑی تھی لیکن اس کی بابا جود بھی راجہ کے وہ سارے سولڈرز ان جائٹس کو مار کر ان سے کام کروا رہی تھی اب یہاں پہنچنے کی بعد ایلہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے سہری تو یہاں پر ہے ہی نہیں اب کیونکہ ایلہ کو یہاں پر بڑی سہری نہیں ملی تھی اس لئے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اس ٹائم یہاں جائٹ ویلی میں ایک فنکشن چل رہا تھا اس لئے پرنس کو آج رہا تھی ہی پر سٹے کرنا تھا اس لئے پرنس یہاں پر ایلہ سے کافی ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز ایک دن کی تو بات ہے آج ہم یہاں پر رک جاتے ہیں کل چلے جائیں گے اب پرنس کے ایسا کہنے کی وجہ سے ایلہ کو نہ چاہتی ہوئے بھی یہاں رکنا پڑتا ہے یہاں پر جائٹس کا کنگ اور پرنس آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی بھی یہاں پر پروبلمز ہوتی ہیں وہاں ان کو سالف کر دیتی ہیں یہ دیکھ کر ایلہ کو دوبارہ سے پرنس پر یقین ہونے لگتا ہے یہاں وہ اس فنکشن میں کافی نجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اب یہاں ایلہ کو بھی پرنس پسند آنے لگتا ہے اس لئے وہ دونوں یہاں پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ایلہ یہاں پر پرنس ہی کہتی ہے کہ میں اپنے گارڈ مدر یعنی کی بڑی فیری کو کافی ٹائم سے ڈونڈ رہی ہوں اور انہیں ڈونڈتے ہوئے میں یہاں تک آ گئی یہ سنکر پرنس اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اصل میں میرے گینگڈم میں سبھی لوگوں کے ریکارڈز ہیں اور وہی سے ہمیں بڑی فریقی گھر کا پتہ مل سکتا ہے اور اب یہ سندر ایلہ کو کافی خوشی ہوتی ہے اور پھر اگلی ہی صبح یہ لوگ اپنے گینگڈم واپس آنے کیلئے نکلتے ہیں پر سبھی لوگوں کے ریکارڈز تھے یہاں پر آنے کی بات ایلہ بڑی فریقی بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کرنے لگتی ہے تانچ پوشش سے پہلے پرنس اپنے انگل سے ملنے آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے ایلہ بہت پسند ہے اور میں اسے سے ہی شادی کروں گا لیکن پرنس کے انگل یہ سنکر زدہ کچھ نہیں ہوتے کیونکہ وہ خود ہی اس کنگڈم کا راجہ بننا چاہتا تھا یعنی کہ وہ ہمیشہ ہی اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پرنس کے شادی سے وہ خوش نہیں ہوتا سب اسے مقصد کیلئے ایلہ کو اپنی راستی سے ہٹانے کیلئے وہ اس کے دونوں ستیلی بینہ کو اپنے پاس بلواتا ہے ملنے کے لئے یہاں پر پرنس کا انگل ایلہ کی بڑی بین سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ میں تمہاری شادی پرنس سے کروا دوں گا لیکن اس سے پہلے تم دونوں کو مل کر ایلہ کو میرے راستے سے ہٹانا ہے تب یہ سن کر ایلہ کی بڑی بین کہتی ہے یہ تو بڑی آسان بات ہے کیونکہ ایلہ کی اوپر کسی کی سن کا جادو ہے جس کی وجہ سے آپ جو بھی اسے کہیں گی وہ آپ بھی ہر بات مان لے گی تب یہ سن کر پرنس کی انگل اس روح میں جاتی ہے جہاں پر ایلہ تھی یہاں آ کر وہ ایلہ سے کہتا ہے کہ جب پرنس تمہیں شادی کیلئے پرپوس کرے گا تو تب تمہیں اس نائف سے پرنس کو مارنا ہوگا یہ کہتے ہوئے وہ ایلہ کو ایک نائف بھی دیتا ہے اور اب اس نائف کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایلہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے کیونکہ اس کرس کی وجہ سے وہ اس کا آرڈر مانے گی لیکن جب ایلہ وہاں سے جانی لگتی ہے تو پرنس کا انگل اسے کہتا ہے کہ میری ایک بات سنو اس بارے میں تم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤگی یعنی کہ تم اس بات کو سیکرٹ رکھو گی اور اب اس وجہ سے بھی وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا پاتی اب کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے پرنس کو مارنا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ محل سے کافی دورا جاتی ہے اور وہ خود کو ایلف سے کہے کر شہر سے بار ایک ٹری سے زنجیروں سے بنوائی لیتی ہے اس کے بعد وہ اس ایلف سے کہی تھی ہے کہ تم اپنے گاؤں جاؤ اور سبی کو ان کے ایلفز کو اور جائرز کو اس کینڈم میں لے کر آؤ تکہ وہ سارے مل کر پرنس کے انگل کو روک سکیں اور جہاں پر اہلا بندی ہوتی ہے یہاں دیکھتی دیکھتی رات ہونے لگتی ہے اس کرس کی وجہ سے وہ آہستہ استہ کرتی محل کی طرف کھشتی ہی جا رہی تھی لیکن اس کرس کو توڑنے کے لیے وہ دل ہی دل میں یہ پریہ کر رہی ہوتی ہے کہ کاش مجھے ایک بار وہ بڑے فیری مل جائے یعنی میری گارڈ مدر لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ پریہ یہاں پر پورے ہو جاتی ہے یعنی یہاں پر اچانک سے وہ بڑے فیری آ جاتی ہے جو کہ اصل میں کئی اور جانت چاہتی تھی لیکن گلتی سے وہ یہاں پر آ گئی یہاں پر بڑی فیری کو دیکھ کر اہلا کافی خوش ہو جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آپ اصل میں میری فیری گارڈ مدر ہیں لیکن غلطی سے آپ نے مجھے گفٹ سمجھ کر ایک کرس نہیں دیا اب اس کی بابا جوت بھی وہ بڑی فیری اس سے وہ کرس واپس نہیں لیتی اور کہتی ہے کہ ایک بار کوئی بھی تحفہ دے کر اسے واپس نہیں لیتی حالانکہ اہلا اسے کافی سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ اہلا کے باتوں کو اگنور کر کے اس پر اپنا جادو کر کے اسے زنجیروں سے آزاد کرتی ہے اس کے بعد وہ اہلا کو کافی اچھی سے ڈریس اک کرتی ہے یعنی کہ اسے پورا تیار کر دیتی ہے جس سے یہاں پر اہلا کافی خوبصورت لگنے لگتی ہے ایسا کرنے کے بعد وہ بڑی فیری زبردستی اہلا کو محل میں بھیج دیتی ہے جس سے اہلا کو نہ چاہتے ہوئے بھی محل آنا پڑتا ہے اور یہاں اہلا کو اپنے سامنے پا کر پرنس کافی خوش ہو جاتا ہے اور اسی ایک کافی خوبصورت جگہ پر لے جا کر پرپوس کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن پرنس کی انگل کی آرڈر کی مطابق اہلا پرنس کو مارنے کے لیے اپنا چاہ کو نکالتی ہے لیکن اہلا یہاں پر پرنس کو مارنے سے کافی خوبصورت کر رہی تھی لیکن تبھی اسے یہاں پر اپنے مدر کی آخری ورڈز یاد آتی ہے جو کہ مرنے سے پہلے انہوں نے اہلا کو کہیے دی کہ کوئی بھی کرس ہو وہ انسان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ اپنے دل کی سنو کیونکہ دل ہی تمہیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے اور اب دیکھتی ہی دیکھتی اہلا اس چاہ کو کو زمین پر گرا دیتی ہے لیکن شیشے کی مدد سے پرنس اس کے ہاتھ میں وہ چاہ کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ اہلا کو غلط سمجھنے لگتا ہے اسی لئے وہ اپنے سپاہیوں کو بلواتا ہے اور اہلا کو برن کروا دیتا ہے ادھر وہ ایلف اپنے ایلف ساتھیوں اور جائٹس کو لے کر محل میں گز جاتا ہے یعنی جیسا کہ اسے اہلا نے کرنے کو کہا تھا یہاں آنے کے بعد وہ اہلا کو بھی پیٹ سے آزاد کرتا ہے یہاں پر اہلا اس کتاب کی مدد سے پرنس کی انگل کو تاج میں زہر ڈالتے ہوئے دیکھتی ہے تک کہ جیسے پرنس اس زہر والے قرآن کو پہنی تو پیرلائز ہو جائے یہ دیکھ کر اہلا پرنس کو بچانے کیلئے اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر تاج پوشی ہونے والی تھی یہاں پر وہ چلاتے ہوئے سب کو پرنس کی انگل کی سچائی بتا دیتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے یہ گھٹیا انسان ہے لیکن پرنس کی انگل کا سام جیسی پرنس کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اہلا اسے اپنے پاؤں سے مار کر دور پھینک دیتی ہے اب یہ دیکھ کر پرنس کی انگل کو کافی غصہ جاتا ہے اس لئے وہ یہاں پر اپنے ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ میں نے ہی سب کو مارا ہے اور میں نے ہی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے کیونکہ میں خود ہی اس کینگڈم کا راجہ بننا چاہتا تھا اب ایسا کہتی ہی وہ اس گراؤن کو خود ہی پہن لیتا ہے جس میں کہ اس نے زہر ڈالا تھا اب ایسا کرتی ہی وہ خود پیرالائز ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ایلا کی سوٹیلی بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں یہاں پر ایلا کی بڑی بہن اسے پھر سے آرڈر لگانے کی کوشش کرتی ہے تب یہی دیکھ کر ایلا ہستے ہوئے اسے کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا میں تمہاری بات نہیں ماننے والی کیونکہ میں نے خود نہیں اس کرس کو توڑ لیا ہے نیک سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ ایلا اور پرنس کی شادی ہو جاتی ہے ان کے شادی کو دکھاتے ہوئے یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینک یو فر واشنگ